نمسکار فکر آپ کی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے فکر آپ کی میں بھارت سے لے کر دنیا جہاں تک کی سب ہی ضروری خبریں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ نے یہ شو دیکھ لیا تو سمجھئے ضروری خبروں کو اچھے سے جان لیا سمجھ لیا شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کے انٹرڈکشن یعنی پرچائے کے ساتھ پہلی خبر کچھ سوالوں کے ساتھ ہے بڑے مہتپور سوال ہے کیا چین عرب ورل میں مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے اسرائیل کے دشمنوں کو ایک چھت کے نیچے لاکر جنپنگ کونسی نوڈل نوڈلز نیتی پر چل پڑے ہم آپ کو بیجنگ سے اسرائیل اور امریکہ کو پریشان کرنے والی تصویریں دکھائیں گے دوسری خبر میزائل ٹیسٹ پر آدھارت ہے اڈیشہ کے بالا سور میں میزائل ٹیسٹ سے پہلے دس گاؤں کے دس ہزار لوگوں کو دوسری جگہ پر شپٹ کر آئے گیا آپ نے میزائل ٹیسٹ کے بارے میں ضرور زنا ہوگا تصویریں بھی دیکھیں گے لیکن اس بار کا پریشان خاص کیوں ہے ہم آپ کو بھارت کے میزائل ٹیسٹ والے کلاس روم میں لے کر چلیں گے جہاں آپ بالکل سرال بھاشا میں جان پائیں گے کہ میزائل ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے اور کہاں پر ہوتا ہے اور کیوں وہی پر ہوتا ہے تیسری خبر دلی سے جڑی ہے یہاں تیز بارش ہوئی پٹین لگر میں ایک جگہ بجلی کا تار کھلا تھا تصویر دیکھیں گے کرنٹ پھیلا اور یو پی ایس سی پریقشہ میں پریلیمز کلیر کرنے والے میدھاوی چھاتر نیلیش کی کرنٹ لگنے سے دردناک موت ہو گئی کیا یہ لاپرواہی نہیں ہتیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے چوتھی کور دلی میں بجٹ پر بحث ہو رہی تھی لیکن برساک کے موسم کے بیچ جلے بھی پکوڑے پر بات چل پڑی پھر کیا ہوا چرچہ ماتا جی والے کٹاش تک کیسے پہنچ گئی سنسد کی ایک دلچسپ پسفیر آپ کو ضرور دیکھنی جائی اور پانچوی کا بار نیپال سے آئی ہے نیپال میں پھر سے ایک پلین کریش ہوا ہے اٹھارا لوگوں کی موت ہو گئی ہمارے دیش سے بھی کئی لوگ اکثر کاٹپانڈو گھومنے یا بیعاپار کے سلسلے میں جاتے رہتے ہیں ایسے میں ہمیں آپ کی فکر ہیں اور ہمیں جب یہ فکر ہوئی تو ہم نے اس پر ریسرچ کی اور جاننا چاہا جو نشت طور پر آپ کو بڑا پریشان کرے گی سوچنے پر مجبور کرے گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے ہمیشہ کی طرح خبریں ناشنل بھی ہیں فکر میں اور انٹرناشنل بھی ہیں تاکہ آپ کو اگلے ایک گھنٹے میں نیوز کی پوری ڈوز مل جائے لیکن شروعات چین کی حرکتوں سے جڑی ایک بڑی خبر سے کرتے ہیں شی جنپنگ نے اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ گھمادار نوڈلز نیتی بنائی اور بیجنگ میں ہماس اور فتح جیسے سنگرنوں کے ساتھ تین دن تک بیٹھا کر کے اسرائیل اور امریکہ تک کو بیچین کر دیا ہے آپ سب سے پہلے بیجنگ سے آئی یہ مہتپور تصویریں دیکھیں جہان سے دیکھے گا اس تصویر میں آپ کو منچ پر چین کے ودیش منتری وانگی کتار میں ٹھیک بیچ میں دیکھیں گے جن کو ایک ہاک کہا جاتا ہے انہیں آپ نے کئی بار الگ الگ گلوبل منچوں پر چین کا کوٹنے تک پکش رکھتے دیکھاؤ اب ان کے دائیں اور بائیں طرف کھڑی ہستیوں کو دیکھیں وانگی کے ایک طرف کھڑے ہماس کے برشنیتا موسا ابو اور دوسری طرف کھڑے ہیں فتح سنگرن کے اپادیاکش محمود الالال پھر کتار میں بارہ ان فلسطینی سموہوں کے صدہ سے نظر آ رہے ہیں بیجنگ میں ایک منچ پر جھٹے یہ سبھی لوگ اصل میں اسرائیل کے کٹر دشمن ہیں یہ سبھی چین کی اپیل پر بیتے تین دن سے بیجنگ میں میٹنگ میٹنگ کھیل رہے تھے تین دن تک چین نے ان فلسطینی ستسیوں سے پشتمی ایشیا میں چل رہے تناہ پر بات چیت کی اس سے جڑی وستطر جانکاری بس تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دیں گے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اہم ہے حماس اور فتح جیسے دو کٹر دشمنوں کو ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ آنا جو اس سمیں پوری دنیا میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا انٹرسٹنگ بات کیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنہ کا جو ایکنومک ڈکلائن ہے اس کے چلتے چائنہ اپنا جیو پولٹیکل جیو پولٹیکل جو پکڑ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا چائنہ کا یوروپ میں ڈکلائن ہو رہا ہے اور ایسے میں پشتمی ایشیا میں چائنہ اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی کوشش میں فرنج ایلیمنٹس کا ساتھ دے کر چائنہ اپنا ڈیفنس خاص کر اپنا ڈیفنس وہ ایک الگ لیول پر لے جانا چاہتا ہے ہماس کا وجود گازہ تقسیمت ہے وہاں ورش دوہزار چھے میں ہوئے چناب میں فتح سنگٹن کی ہار کے بعد سے ہماس کی سرکار ہے جبکہ ازریلی قبضے والے فلسطینی علاقے ویش بینگ میں فتح سنگٹن کی سرکار ہے فلسطین کے راشپتی محمود ابباس فتح پارٹی سے ہی آتے ہیں لیکن اب ہماس اور فتح کے بیچ سرکار چلانے اور فلسطینی لوگوں کا پرتندت کرنے کو لے کر دشکوں سے بیواد رہا ہے ہماس کٹر اسلامی وچار دھارہ کو مانتے ہوئے فلسطین کی آزادی کی لڑائی بندوق کے دم پر لڑتا رہا ہے ہماس ازریل سے ید لڑنے کا سمر تک ہے جبکہ فتح شروع سے دھر مرپیش رہا ہے اور ازریل کو کچھ حد تک مانتہ دیتے ہوئے باتچیت سے مسئلے کا حل نکالنے کا پکش دھر ہے سہی اکتراشت میں بھی فتح ہی فلسطین کے پرتی ندھتو کی ذمہ داری سمال رہا ہے انٹرسٹنگ بات کیا ہے جب امریکہ پوری طریقے سے فیل ہو رہا ہے ازریل اور پشمی ایشیا میں شانتی لانے کے لیے تو چین آگے بڑھ کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ اگر چین نے یہ پائیدان پار کر لیا تو چین کا اگلا قدم ہوگا یوکرین یدھ میں مدہستہ کی ایک ایسی بھومے کا نبھانا جس سے کیے یدھ رک جائے اور شی جنپنگ کا قد اور بڑھ جائے ایسا وشش اگیوں کی رات اب دو دھر ویروہ دی گھٹوں کے بیچ چین سلے کرا کر اپنی پیٹ تھپتہ پا رہا ہے سوال ہے کہ چین نے حماس اور فتح کے بیچ یہ مدہستہ کیوں کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جسے میں انہی کا حصہ ہوں تھوڑا اس طرح پا جاتا ہوں حماس فتح کو ساتھ ملا کر چین پشمی ایشا میں کونسی چال چل رہا ہے حماس فتح میں سلے کرا کر آخر چین کو کیا لاب ہونے والا ہے ہم نے کافی ریسرچ کرنے اور چین کے پرانے اتحاس کو جاننے سمجھنے کے بعد چین کی حماس اور فتح والی نوڈلز نیتی کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی یہ بتانے سے پہلے چین کے اس دکھاوٹی شانتی سمجھوتے والے گول میڈ سم میلن کے کچھ آئے پوائنٹس آپ کو بتا دیتے ہیں دھیان سے دیکھے گا بیشنگ کی اس بیٹھک میں تیہ ہوا کٹر ویرودھی پارٹیاں اب اسریل کے خلاف الگ الگ نہیں بلکہ ہر مورچے پر ساتھ مل کر کام کریں گی فتح کے مطابق یہ ڈیل فلسطین کو اسریل کے خلاف مضبوطی سے کھڑا کرنے میں مدد کریں گی حماس کے مطابق اس سمجھوتے سے اسریل کو کڑی چنوٹی ملے گی اور چین کے مطابق جنگ ختم ہونے کے بعد حماس اور فتح مل کر فلسطین میں گھڑ بندن سرکار چلائیں گے سب سے ہم بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ بیشنگ میں تب ہوئی جب نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر پہنچے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر میں وہ امریکی کانگریس کے سہیوں سطر کو سمبودت کرنے والے ہیں تو پھر سوال وہی لوٹ کر آتا ہے کہ چین شانتی دودھ تو ہے نہیں ایسے وہ اسریل کے دشمنوں کو سات لاکر پچھمی ایشیا میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے لیکن پہلے آپ سنیے کہ ہم نے جب اس معاملے میں بششگیوں سے بات چیت کی تو انہوں نے اس پر کیا نظریہ رکھا چائنہ اور روس مل جاتے ہیں تو میڈل ایس میں ایک ان کا بیس تیار ہوتا ہے جس میں آلیڈی ایران، ایراک، سیریا، لیبنان ان کے ساتھ ہیں اگر پلسطین ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچھیمنٹ ہوگا چین کا مین مقصد ہے وہاں پہ بیاپار کرنا اور ساتھ میں میڈل ایس سے امریکا کو دھیرے دھیرے ڈسلوج کرنا ہے جو یہ بیک یارٹ کاتے تھے کوٹیار تھا یہ امریکن کنٹرول کے ادھر تھا ویسٹ کے کنٹرول میں تھا اب چائنہ سمجھے گا اپنی کنٹرول لینا چاہتا ہے اور اس لیے وہ چیلنج کھرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم امریکا سے آگے ہیں ہم سربے سربا ہوں اور امریکا سے اس کی کمپٹیشن سے تو وہ راجنی طریقے سے یا دیپلومیٹک طریقے سے جنگوں میں خوز کر کے اپنے برجس کو بنانا چاہتا ہے آج کی ریٹ میں حامس اور فتے اگر ایک جوٹ ہو جاتے ہیں تو گاجہ اور ویسٹ بینک میں ایک روپتا آئی گیا اور تمام طریقے کے یہ بھی سمبھاونایں جتائی جا رہی ہیں کہ وہ نیشنل گورنمنٹ دینا چاہ رہے ہیں گاجہ اور ویسٹ بینک کے لیے تو یہ اپوزیشن ہے وہ کہنے کے لیے چائنہ اپنے گلوبل میڈیا کے چلز مکتا ہے کہ ہم نے چمجوادہ کرا دیا اس کا ویزول دکھا دیا اور بہت بڑا گہم ہے یہ جمین کے اوپر میں میرے کو چکتا ہوا تو دکھائید کبھی نہیں دیتا کہ ہماس اور یہ پیلسٹینیا آتھارٹی ہیں ساتھ میں آ جائیں اپنے جانکاروں کو سنا اب ہمارے ریسرچ کا نچوڑ دیکھئے اور جانئے کی پشمی ایشیا میں چین کیوں بن رہا ہے خلیفہ چین اصل میں خود کو گلوبل لیڈر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے کئی مسلم دیشوں میں امریکہ کے خلاب دشکوں سے چلی آ رہی نفرت کو کیش کرا کر وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے اسلام ایک دیشوں کا پسندیتہ دیش بننا چاہتا ہے ایسے میں گازہ کے تازہ حالات اس کے پکش میں ہیں اس نے امریکہ کو ہاشیے پر ڈالنے اور اس کے پرباب کو کم کرنے کے لیے ہی فلسطین کو سمرتھن دینے کی بات کہی ہے ہماس اور فتح کے بیچ سلے کرا کر وہ ارب اور پشمی ایشیا میں گھسپیٹ بھی کرنا چاہتا ہے چین نے اسی لیے بیٹے کچھ برشوں میں سعودی ارب کے ساتھ بھی نزدیک کی بڑھائی ہے سب سے بڑی بات چین ایران اور روس کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتا ہے ایک اور بات چین نے روس یوکرین یدھ سے بھی بڑا سبق کیا ہے امریکی پرتبندوں کے بیچ روس انرجی تیل اور گیس جیسے اپنے پراکرتک سنسادھنوں کی بدولت ہی اوپر پایا لیکن چین ان سب کے لیے نریات پندھتا ہے ایسے میں وہ جب تائیوان کے خلاف یدھ چھیڑے گا اور اس سب سے امریکہ چین پر کڑے پرتبند لگائے گا تب اس پرستی میں چین پہلے سے ہی اپنے قریبی دوستوں کی مضبوط لسٹ تیار رکھنا چاہتا تاکہ سنکٹ کال میں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے چین کی کٹلتا کے بارے میں تو اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بنام مطلب کسی کی اتیسی بھی مدد نہیں کر سکتا چین اگر کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے بدلے میں جنپنگ کی منشاہ کچھ بڑا حاصل کرنے کی ہوتی ہے چین کی یہی چال آپ نے پاکستان کے ساتھ پیوکے میں دیکھے ہوگی چین نے یہاں بھاری بھرکم کرز کے با بدلے سی پیک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس بہانے پیوکے میں پیر جمانے کے لیے کوشش کی آپ نے چین کی قبضے والی یہی منشاہ شری لنکا میں بھی دیکھے ہوگی کولمبو کو آرثک مدد کے بدلے لیز کے نام پر ہمبن ٹوٹا پوٹ اپنے اپنے نام کر لیا چین کی یہی چال اب تزاکستان اور افغانستان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں بھی چین آرثک مدد کے بدلے سینے بیس بنانے اور لیتھیم بھنڈار کی مائننگ کے پریاز کر رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ چین جس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کتاب کو لکھنے والا امریکہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتاب میں اپنے کچھ نئے چپٹر جوڑ پاتا ہے کی نہیں ایسے بھی سوچ کر دیکھئے کہ پھر بھلا چین پشمی ایشیا کی تناف کو کم کرنے کے لیے شانتی والا ناٹہ کیوں کر رہا ہے ظاہر ہے چین ید میں بارے گئے ہزاروں نردوش لوگوں کی لاشوں کے بیچ موقع تلاش بھارت نے چین پاکستان جیسے دشمنوں کی چال کو دھوا دھوا کرنے کے لیے بلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کا پریقشن کیا ان دونوں تصویروں کو دیکھیں ایک طرف میزائل اور دوسری طرف یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن ان کا کنیکشن کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری اور یہ سٹوری آپ کو ضرور سمجھنی چاہیے فیز ٹو بلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کا سپل پریقشن ہو چکا ہے پریقشن کے دوران پہلے ٹارگیٹ میزائل کو لانچ کیا گیا اس کے بعد زمین اور سمندر پر سمندر میں تینات اے ڈی انٹرسپٹر میزائل ڈیفنس سسٹم کے ریڈار نے اسے ڈیٹیکٹ کر کے نشٹ کر دیا یہ سسٹم اپنے سبھی پیمانوں پر سفل ثابت ہوا ہے یہ ہے بھارت کی طاقت انڈیجیرسلی بلڈ میزائل اس سسٹم کی مدد سے بھارتی سینہ چین اور پاکستان کی طرف سے آنے والی بلیسٹک میزائل کو ہوا میں ہی نشٹ کرنے میں سکشم ہو سکتی یہ دیکھیں اس پریقشن کے لیے بالا سور میں دس گاؤں کھالی کروا کر دس ہزار لوگوں کو ہٹائے گیا تھا فکر آپ کی میں ہم آپ کے لیے اڈیشہ میں ہوئے میزائل پریقشن کا نون ٹیکنیکل وشلیشن لے کر آئے یعنی آسان بھاشا میں میزائل پریقشن کا پورا بگیان ہم آپ کو سمجھانے والے ہم تقنیق والا تانہ بانہ نہیں بنیں گے بلکہ وہ بتائیں گے جو بنا دماغ پر زور ڈالے آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئے گا آسمان میں دیش کی میزائل شکتی والی اڑان دیکھ کر آپ کا سینہ گرد سے چوڑا ضرور ہوا ہوگا میزائل کی ٹیسٹنگ اڈیشہ کے بالا سور چاندی پور انٹیگریٹیڈ ٹیسٹ رینج کے لانچ پیڈ تین سے ہوئی میزائل ٹیسٹنگ کے لیے پرکشن پر ستھلکو کے قریب ساڑھے تین کلومیٹر کے دائرے میں بسے دس گاؤں سے قریب دس ہزار لوگوں کو آج صبح چار بجے استھائی کیمپوں میں شفٹ کیا گیا تھا اب پرکشن کے بعد اگلی گھوشنا کیے جانے تا کہ یہ لوگ استھائی کیمپوں میں ہی رہیں گے پرباوت لوگوں کو سرکار معافضہ بھی دے گی جو سیدھے ان کے بینک خاتے میں ٹرانسفر کیا جائے گا معافضے کی راشی میں ویسک کے لیے تین سو روپے بچوں کے لیے جو بچے ہیں ان کے لیے ڈیڑھ سو روپے اور خانے کے لیے پچھتر روپے دیا جائے گے اس کے علاوہ پرتیک شیبر میں لوگوں کی ساہتہ کے لیے کم سے کم دس سرکاری ادھیکاریوں کو تینات کیا گیا ہے شیبروں میں لوگوں کی ساہتہ کے لیے پولیس کی بائیس ٹکڑیاں تینات ہیں ایک ٹکڑی میں نو پولیس کرنی ہیں اے ڈی انٹیسپٹر میزائل دیفنس سسٹم پربھاو کشیتر کو دیکھتے ہوئے ہی دس ہزار لگوں کو شفٹ کیا گیا تھا وہی بنگال کی کھاڑی میں پریقشن کو لے کر کئی نو ٹائم جاری کے گئے اکثر آپ میزائل پریقشن کے سمیں نو ٹائم شبد سنتے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو میزائل پریقشن کا پورا پروٹوکال سمجھائے گے نو ٹائم کا مطلب ہے نو ٹائم کی کھاڑی میں نو ٹائم جاری کیا گیا ہے یہ ایر آپریشن سے جڑی سوچناوں کے آدان پردان کا طریقہ ہے اس کے تہت تائے رینج تک اڑانوں پر روک لگائی گئی ہے اس پریقشن کے لیے الگ الگ تاریخ پر کئی نو ٹائم جاری ہوئے تھے نو ٹائم میں میزائل پریقشن کی سمبھاونا جتائی گئی تھی حالانکہ ٹیسٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کا ہوا ہے میزائل ڈیفنس سسٹم کا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی میزائل کا ہی استعمال ہوتا ہے نو ٹائم کی پیسنجر پلین کی سنچالن میں کافی اہم بھومکہ ہوتی ہے موسم کی جانکاری راستے میں اچانک آنے والی بادھا جیسے کسی پکشی یا انہ ہوائی جہاز کا آنا جوالہ مکھی بسپورٹ راستے میں ہونے والے راکٹ پرکشے پڑ جیسی سوچنا ہے اس کے ذریعے ہی پائلٹ کو دی جاتی ہے اب آپ آن سرال بھاشا میں یہ سمجھ لیجے کہ ایک پائلٹ جب ائرکرافٹ اڑا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نو ٹائم لسٹ بھی ہوتی ہے جہاں جہاں سے اس کو نہیں جانا ہے پھر اب ہم آپ کو میزائل پرکشن کے پروٹوکال کی جانکاری دیتے ہیں آپ کے من میں ایک سوال ہوگا کہ زیادہ تر مسائل پرکشن جو ہے اڑیشہ کے بالہ سوڑ تک پر ستھاپی چاندیپور رینج سے ہی کیوں کیے جاتے ہیں سوچئے یہاں پر کیوں نہیں کیے جاتے ہیں دلی ممبئی کلکتہ بینگلور یہاں پر کیوں نہیں ہوتے ہیں جواب سنیے گا سر دھیان سے دیکھیں نومبر 1978 میں سرکار نے پرکشن رینج کے ستھل کی پہچان کرنے کے لئے ایک سمیتی گھٹت کی وشششگیوں کے ایک سمو نے کئی ستھلوں کا سرویکشن کیا تھا اور چاندیپور کو پرکشن کے لحاظ سے سب سے اپیوک پایا تھا اس کا قارن یہ تھا کہ دور تک اس علاقے میں انسانی آبادی نہیں ہے بنگال کی کھاڑی والے ہند مہا ساغر کے اس حصے میں کوئی پرمک انتراشتے سمدری یا ائرلائن مارک نہیں ہے تاکہ پرکشن کے دوران کسی طرح کا خطرہ پیدا نہ ہو ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہاں عوستن سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں دو سو ارتالیس سے دو سو اسی دن تک لانچ کے لیے اپلپد ہوتے ہیں دس ہزار لوگوں کو گھروں سے شفٹ کرنے کی بات سن کر آپ ہونے کا خطرہ رہتا میزائل کے راستے سے بھٹکنے کا ڈر ہوتا ہے اسی لیے احتیاط کے طور پر میزائل کی رینج میں آنے والے علاقوں کو خالی کرا لیا جاتا ہے لیکن یہ الگ الگ میزائل پر نرفر کرتا ہے کہ اس میں کتنا رسک ہے ورش دوہزار تیرہ میں نرفر میزائل کا پرکشن اسپل ہوا تھا اور میزائل کا ملبائ گاو میں آ کر گر گیا تھا مزائل پرکشن سے جڑے ویجیان کو اور بارکی سے سمجھنے کے لیے ہم نے ایکسپرٹس کی رائے کو بھی اپنے وشلیشن میں شامل کیا ہے انہوں نے کیا کہ آپ کو دیکھ پچھ 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 گاؤں کو مسائل ٹیسٹنگ رینج کی ترہا مانا جاتا گاؤنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا پانچ جائسے گاؤں اس کو پوری طرح کھالی کر اور وہ کمپنسیشن دیکھے ان کا ریسیٹلمنٹ ہو چکا ہے پانچ گاؤں دس گاؤں ایسے ہیں کہ جب جب فائرنگ ہوگا تو ان کو وہاں سے بستاپک نہیں کیا جائے گا ان کو سورجشت ستار پر کیمپ میں لے جائے گا یہ بڑا ٹیسٹ ہے کیونکہ رینج زیادہ ہے اس میں کافی ایکسپلوسیو لگتی ہے اس میں ایکسیڈنٹ ہونے پر یہ ہوتا ہے کسی کو جانمال کی بنشاہ نہ ہو اس لیے وہاں سے ان کو نکال کر کے مستاپک کیا جاتا ہے اور اس کی پرکریہ ہے جس میں لوکل ادمنسٹریشن کا بہت بڑا سا یوگ ہوتا ہے لیکن پولیس کی بڑڈ بڑڈ میں سے یوگ ہوتی ہے اور اب دیش کے کھوکلے سسٹم کی بھیٹ چڑھنے والے اس بھوشے کی جو اپنی جان صرف اس لیے گوا دیتا ہے کیونکہ اسی سسٹم میں کام کرنے والے کچھ لوگ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نباتے اور لاپروہیوں کا دھیر لگا دیتے جس سے بے گناہوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے یہ خبر بتانے سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر سن کر آپ کے ہوش فاقتہ ہو جائیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے شاید آپ کی آنکھوں میں آسو بھی آ جائے گا لیکن جب تک ایک خبر ختم ہوگی تب تک آپ کرود سے بھرائیں ڈلی کے ساؤتھ پٹیل لگر میں لوہے کے گیٹ سے ایک وقتی کا شریر چھپکا ہوا ہے یہ تصویر ببھت سے ہے ہم سے بینا بلر کیا آپ کو نہیں دکھا سکتے اس یو وقت نام تھا نیلیش رائے عمر صرف 26 وارش نیلیش دیش کی سب سے مشکل پرکشہ کی تیاری کر رہا تھا سوموار دوپہر کو جب وہ اپنے پی جی لوٹ رہا تھا تو بارش کی وجہ سے گلی کے باہر کھولے تاروں سے لوہے کے گیٹ میں کرنٹ آ گیا اور نیلیش گیٹ کو چھوٹے ہی اس سے چپک گیا چشمدیدوں کی مطابق نیلیش کے چیخنے کی آواز بہت زور سے آئی لیکن پانی بھرا ہونے کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے نیلیش نے کتنا درد سہا ہوگا سوچیے آخر گار پولیس جب پہنچی تب گیٹ سے جب کے نیلیش کو نکالا گیا تب تک نیلیش کا شریر نیلا پڑ چکا تھا اس کی موت ہو چکی تھی نیلیش ایک پرشاسنک عدھکاری بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتا تھا گازی پور سے کچھ سال پہلے دلی آکر وہ اپنے اسی سپنے کو پورا کرنے کے لئے جی توڑ محنت کر رہا تھا لیکن اس سسٹم کے غیر ذمہ دار اور ناقابل لوگوں کی وجہ سے اس اپنی جان گمانی پڑ گئی رانستان دلی کے رنجیت نگر تھانہ علاقے میں ایک یو پیسی کی ہوگی دراصل جانکاری کے مطابق سوموار دوپیہ تقریبا پونے تین بجے کے آس پاس دلی پولیس کو جانکاری ملی تھی کی پٹیل نگر میٹرو سٹیشن کے پاس ایک شخص لوہے کے گیٹ سے چپکا ہوا ہے جس میں کرنٹ آیا ہوا ہے معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد اور جیسے ہی گیٹ کو پکڑا تو اس میں کرنٹ آ رہا تھا جس کی چپیٹ میں نیلیش آ گیا جس کے چلتے وہ چپک گیا اور اس کے بعد اس کی سمیہ تک ہم نے اوپر سے دیکھا ہلپ کرنے کی کوشش کی یہاں سے لوگ کچھ سٹیرس لگا رہے تھے کچھ لکھڑی کا کچھ ٹرائی کر رہے تھے پس جیسے وہ تھوڑا پانی مجھاتے انکو شوق لگتا ایک اچھا برائیٹ سٹوڈنٹ تھا ہماری UPSC community نے بہت رائیٹ سٹوڈنٹ کو دیا اس کا بہت کچھ دو ٹھوڑی اس بار وہ مینز لگ رہا تھا ہیلیش رائیٹ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس موت کا ذمہ دار کون ہے دلی میں اپنے سپنے پورا کرنے آئے ایک یوہ کی موت پر جواب دہی کس کی ہے جواب دہی کی بھاشا اکثر نکیلی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے اسہج کر دینے والی ہوتی ہے ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ آخر یہ کیسے ہوا کس نے بجلی کا تار کھلا چھوڑ دیا کیوں ایسے علاقے میں بجلی کے خمبوں اور تاروں کا جال پھیلا ہے اور جہاں چھاتر بڑی سنکھہ میں رہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ نیلیش کی موت کے بعد سے اب تک بڑے بڑے افسروں نے یہ بھی زہمت نہیں اٹھائی ہوگی کہ وہ خود نیلیش کے گھر والوں سے مل سکیں ان سے معافی مانگ سکیں ان لوگوں کے خلاف بڑا ایکشن بھی نہیں ہوگا جن کی وجہ سے نیلیش کی جان یہ ریسرچ کا وشہ ہے کہ اب تک نیلیش کی موت کے بعد سسٹم سے جڑے لوگوں نے یہ زہمت اٹھائی کہ دلی کے پٹین نگر جیسے بھیڑ بھار والے علاقے میں کھلے ہوئے بجلی کے تاروں کو ڈھکنے کا کام شروع کیا گیا ہو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی جان مال کی رکشہ سوائم کریں اتنا ضرور ہوا ہے کہ نیلیش کی موت کے بعد پولیس نے فائی آر درج کر لی ہے پولیس نے کن دھاراؤں میں ماملہ درج کیا ہے اس میں سزا کا پراؤ 85 ایسا کسی چھاتر کی ساتھ نہیں ہو چاہیے تھا لیکن کل صبح جب آپ اٹھیں گے تب شاید آپ اس گھٹنا کو بھول چکے ہوں گے آپ کا افسوس بھی 90% کم ہو چکا ہوگا کیونکہ انسان کی آداشت اور بھاو شنک ہوتے ہیں اسی لئے ہم نے سوالوں کا پوستر انہار چھات کی موت کی جواب دے ہی کس کی ہے موت باتنے والی لاپروہی کی ذمہ داری کون لے گا اس پوستر میں جو سوال ہیں انہیں لے کر ہم یہ نہیں کہیں کہ سسٹم کے لوگ اسے گانٹ باندھ لیں کیونکہ یہ دور گانٹ باندھ کر باتیں یاد رکھنے کا نہیں یہ دور موبائل میں سیو کرنے کا ہے اسی لئے پوستر کو کلک کر کے یا اگر یہ شو موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں تو سکرین شاٹ لے کر اپنے فون میں سیو کر لیں اور جب کوئی ایسی لاپروائی ہو رہی ہو تو موت ماتنے والے غیر ذمہ دار کرم چاریوں اور افسروں سے جواب مانگیں کیونکہ جو نیلیش کے ساتھ ہوا وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے ویسے کسی معاملے میں جواب دے ہی تیہ کرنی ہو تو یہ کیسے کی جائے اس کا ایک ادھار امریکہ سے آیا تیرہ جولائی کو پنسلوینیا میں ٹرمپ پر گولی چلی تھی گولی ٹرمپ کے کان کو چھوکا نکل گئی یہ گولی ٹرمپ کو لگ بھی سکتی تھی یہ سیکرٹ سرویس سیکرٹ سرویس سمجھ جو دنیا کی سب سے پاورفل ایجنسی ہے سیکیورٹی کی اس کی لاپرباہی تھی اور اس معاملے میں صرف دو دن کے اندر سیکرٹ سرویس کے چیف کو جانچ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا کئی کٹھور شبدوں میں ان سے پوشتاج کی گئی یہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے آپ اس پوشتاج کا ایک چھوٹا سا انچ دیکھیں انتلک سوالوں کے دس دن کے بعد ہی دس دن کے بعد ہی سائی سیکریٹ سروس کی ڈیریکٹر کو ستیفہ دینا پڑا اس طرح کی سپر فاس جواب دہی بھارت کو بھی تائے کرنی ہوگی تاکہ نیلیش جیسے اور چھاتروں کو اپنی جاننا گوانی پڑے ڈلی کے بعد اب بات آرثک راجدانی ممبئی کی کرتے ہیں جہاں لوکل ٹرین کا نیٹورک تھب ہوا تو یاتری پٹری پر اتر آئے ممبئی نیو سٹاپس کہتے ہیں نا ممبئی کبھی رکھتی نہیں ممبئی میں سیکھڑوں لوگوں کی بھیڑ کا پٹری پر چلتے ویڈیو ریکارڈ ہوا یہ دیکھیں زرہ 26 سیکنڈ کا یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہون لگ ہوا یہ کی سائن اور ماتونگا سٹیشن کے بیچ تکنی کی خرابی کی وجہ سے ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل سیوہ ایک گھنٹے تک تھپ رہی اور پھر یہ تصویر سامنے آئی کندے پر بیگ لیے وہ پیدلی چل پرے ان کے چہرے پر کوئی شکر نہیں تھی دراصل سائن اور ماتونگا سٹیشن کے بیچ پٹری کنارے کنسٹرکشن چل رہا تھا سبح سات بچ کر پچیس منٹ پر بیلڈنگ پر لگایا گیا باس کا ڈھاچا آور ہیڈ وائر پر گر گیا آور ہیڈ وائر یعنی وہ تار جہاں سے ٹرین میں لگے الیکٹرک انجن کو بجلی کی سپلائی ملتی ہے اور اسی سے ٹرین آگے بڑھتی ہے اوور ہیڈ وائر پر گرے بانس کو ہٹانے کے لئے بجلی سپلائی بند کرنی پڑے اسے صبح آٹھ بچ کر بیس منٹ تک ٹھیک کیا جا سکا اور تب جا کر اس روٹ پر لوکل ٹرین سیوا بحال ہوئی بدھوار صبح کا یہ ایک گھنٹا پٹری پر پیدل چل رہے ان یاتریوں پر آفت بند کر ٹوٹا بھاگ دھوڑ زندگی میں آج کل تھوڑی بھی اسہجتہ سے لوگ اپنا آپاک ہو بیٹھتے ہیں بے سبر ہو جاتے ہیں لیکن ممبئی میں ایسا نہیں ہوا ہے ویسے بھارت کے لوگ لاپروہ ویوستہ کو اتنا آتمسات کر چکے ہیں کہ ان کی سہن شکتی نئینے ریکارڈ بنا رہی ہے جو لوگ پٹری پر پیدل ہی اپنے آفیس کے لیے چلے سمبھاوتہ ان لوگوں میں سسٹم کی پتی بھروسر آوگا کہ یہ روٹ ابھی تو ٹھیک ہوگا ہے نہیں اور دفتر بھی جلدی پہنچنا ہے اس لیے انہوں نے پیدل چلنا ہی اچھت سمجھا اس تصویر کو دیکھنے کے دو آنگل ہیں ایک آنگل سے اس میں سہنشیلتہ دکھتی ہے اور دوسرے آنگل سے اس میں بے فکری اور لاپروہی پہلا آنگل یہ ہے کہ یہ ممبئی واسیوں کی سہنشورتہ کی تصویر ہے آپ کو اتنے سہنشیل لوگ کہاں ملیں گے لوکل ٹرین نیٹورک تھپ ہوا تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کسی سے شکایت نہیں کی کسی سے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے دفتر کے اور چل پڑے ہو سکتا ہے اپنے سیوگی یا بوس کو یہ میسیج بھی بھیجا ہو کہ لوکل میں دکت آگئی آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی لیکن وہ آفیس ضرور پہنچیں گے ٹرین رکی پر انہوں نے نہ تو کوئی دھرنا دیا اور نہ ہی ان کا جذبہ کرتا کئی اور ایسا ہوتا تو ہاہکار مجھ جاتا ایسے سہنشی لوگ آپ کو کئی وکسے دیشوں میں بھی نہیں ملے یہ بھیڑ کے سمندر سے بھری لوکل میں چلنے والے ممبئی شہر کا کیریکٹر ہے لیکن دوسرا اینگل جو ہے وہ دیکھیں جب آپ وہ ہے بے فکر اور لا پرواہ ہو کر پٹری پر پیدا چلنا لوکل ٹھپ ہونے کی ستیتی میں پٹری پر اس طرح چلنا صحیح ہے کیا سوچئے آفیس جلدی پہنچنے کے چکر میں چلنے کے ان کے فیصلے میں لا پر واہی نظر آتی ہے ان لوگوں کو سڑک مارک سے جانا چاہیے تھا نہ کی پٹریوں کے راستے فکر آپ کی میں اب رکھ کرتے ہیں راج ندی خبروں کا آج بجٹ کو لے کر سنسد کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر ہنگامہ ہوا وپکش نے سنسد کے اندر تو سرکار سے دیکھے سوال پوچھے ہی باہر بھی نارے بازی میں کوئی کمی نہیں رہی یعنی سنسد میں ان اور آؤٹ دونوں جگہ پر وپکش لاؤڈ تھا پہلے اندر کی چرچہ سمجھے راج صفحہ میں بجٹ پر چرچہ کے دوران پکوڑے اور جلے بھی کی چرچہ ہونے لگی بارش کا موسم بھی ہے نیتا وپکش ملکہ جن کھڑ گے بجٹ پر بولتے بولتے پکوڑے اور جلے بھی کا ادھارہ دینے لگے بات بڑھتے بڑھتے ماتا جی پر آگئی اس پر بیت منتری نرملا سیتا رامن نے جواد بھی دے دیا کسی ستیٹ کو کچھ نہیں ملا اور سب کے تھالی کھالی اور دو کے تھالی میں پکوڑا اور یہ اپنا مانی تکیم یہ ہے موسیقی کہ destination وجہ ر dizendo корпل کے کلیئے جلال綱。。 تم درین کے لئے درین کریں جدا دعونی ج ちکد تک موسیقی 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 کی جا سکتی ہے کی بھی گئی لیکن جو دیش کا بجٹ ہے اس میں کئی راجیہ آجاتے ہیں سبھی راجیوں کا تو بھلا ہو رہا اس میں ویسے بجٹ پر لوگ سبہ میں بھی چرچہ ہوئی نوٹ بندی سے لے کر دیش کے پہلے پردھان منتری جوال ناہن لہرو تک کا ذکر ہوا نوٹ بندی کے ذکر پر لوگ سبہ ادیکش نے ٹوکا تو ٹی ایم سی سانسدوں نے پوچھ لیا کہ جب دش کو پرانے بیل کی چرچہ ہو سکتی ہے تو آٹھ ورش پرانی نوٹ بندی کی چرچہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے شاکیلی کاؤنٹر فیٹ نوٹس انکریز بائی 10.7 پرسنٹ ان ٹوکیٹو سدج آپ ورتمان بجٹ پر بولیں دو جا سولہ کے بعد تو دو جا گمیس ساڈر نے رکھا باتو لوگ بولے گا ساڈر نے رکھا باتو لوگ بولے گا کوئی کوئی ساٹھ سال پہلے کوئی ساٹھ سال پہلے کوئی ساٹھ سال پہلے جوالا نیڈو کا بات کرے گا دوسرے نتاو کا بات کرے گا تب آپ کچھ نہیں بولیں گے سب بولتے ہیں میں پانچ سال پہلے کا ڈیمونکیزیشن کا بات کروں گا تو آپ کہیں گے بھائی بڑھتا مانی شوپے بولی ہے بجت پہ یہ پس پات نہیں چلے گا سب میں بجت پہ ہی بول رہا ہوں جب جب بول رہا تھا تب سو سال پڑھانا بات کر رہا تھا پچاس سال پڑھانا امرجنسی کا بات کر رہا تھا تب آپ چھپتے ہیں اور اب میں ڈیمونکیزیشن کا بات کر رہا ہوں آپ کو چھپڑ ہے ووہ سر وپکش کا جو شاچ کافی ہائی تھا سنسد کے اندر ہنگامہ اور سرکار پر تیکے حملے تو ہوئے ہی باہر بینارے پازی ہوئی وپکش کے سنسدوں کا سیدھا آروب تھا کہ یہ بجت سرکار بچاؤ بجت تھا جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ وپکش بھرم پھیلا رہا ہے سمرتھن مول لے کسان کو نہ مل کر کے جو ایلائنس پارٹنرین جو سرکار بچا رہے ہیں انہیں سمرتھن مول سرکار دے رہی ہیں مہنگائی کو لے کر کے سرکار کوئی ایسا تھوست قدب نہیں اٹھا بائی جس سے مہنگائی نینترون ہو دی اگر کہیں آپ نے میڈل کلاس کو کچھ سہولیت بھی دی ہے تو وہ آپ نے مہنگائی سے آپ واپس لے لیں just to satisfy انہوں نے کیا لیکن اسے کوئی فائدہ ہونے والا ہے سرک 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 اے سب کو کچھ نہیں دیا ہے india congress party manifesto this talks about congress party's commitment to آندھر پردیش شب کا ذکر آیا جس پر ابھیجید ڈھنگوپادیا بھڑک گئے انہوں نے ڈی ایم سی سانسدوں کے لیے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جسے ویپکشی سانسد نے سنسدی ششتہ چار کا اولنگان نتایا صدن میں خوب ہنگامہ ہوا ہے اس پر سپیکر کی چیر پر اسم کے بی جے پی سانسد دلپ سے کیا موجود ہے ساک fique دک باؤڈیش ساکuka ساکسته ساکسته میںimizehaitن ڈوiateSl runterدک ساکست کچھ میں سے گرہ tent دک باؤڈیش دک باؤڈیش Encouch دک باؤڈیش دک ہنگامہ برتا دیکھ سپیکر اوم بڑلا خود صدن میں پہنچے اور معاملے کو سنبھالا اوم بڑلا نے آشواسن دیا کہ یدی کوئی آپتی جنک بیان ہوگا تو اس کو کاروائی سے نکال دیا جائے گا اب وہ خبر جو کل بجٹ کے ٹیکس اور وشیش پیکج والے شور پہ کئی کھو گئی آپ کا دھیان کیوں نہیں گیا اس پر شاید گیا بھی ہو لیکن اس کی جو ایمپورٹن سے گرائیوٹی ہے اب اس کو سمجھتے ہیں اس خبر کو جاننا آپ کے لئے ضروری ہے یہ راشت حد سے جڑی خبر ہے ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے اس اعلان کی جس میں بھارت کے اجول بھاوشی کی کونجی ہے جس میں دیش کے گمبیر اوٹ جار سنکر کا سمدھان ہے اس کا سوروپ کچھ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے وارشپ تو نہیں لیکن ہے کیا دیکھنے میں یہ آپ کو سمندر میں تیرتہ بڑا سا جہاز لگ رہا ہوگا لیکن یہ روس کے تیرتے پرمانو پلانٹ کی تصویر ہے بھارت میں بھی کچھ ایسا ہی پرمانو پلانٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے کل پیش ہوئے عام بجٹ میں ویت منتری نرملا سیتر امن نے اس کا اعلان کر دیا ویسے اس کی پرکریہ حالی میں پی ایم موڈی کے روس دورے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی اب یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے بجٹ بھاشن میں ویت منتری نرملا سیتر امن نے کل کہا بھارت میں نیوکلئر انرجی اہم رول لبھائی گی کل انہوں نے سرکار کے تین اہم فیصلوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر بھارت سمال موڈلر ریاکٹر بنانے کو لے کر کام کرے گا روس جیسے دیش سمال موڈلر نیوکلئر ریاکٹر کی تقنیق بھارت سے شیئر کر رہے ہیں سرکار نیوکلئر انرجی کے کشتر میں ریسرچ ان ڈیولپنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کھرچ کرے گی پرمانو ارجہ کے ذریعے زیادہ زیادہ بجلی تیار کرنے کے لیکش پر سرکار کام کرے گی آپ کو بتا دیں کہ سمال موڈلر ریاکٹر کو ہی سامان بھاشا میں فلوٹنگ نیوکلئر پاور پلانٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے آسانی سے ایک سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے بلکل کسی بڑے جہاز کی طرح آپ کو روس کے تیرتے پاور پلانٹ کے ادھانر سے سمجھاتے ہیں کہ بھارت کا پرمانو ارجہ والا بھوششے کیسا ہو سکتا ہے روس لومنوسو شہر میں ستھت تیرتے ہوئے پرمانو پلانٹ کا پرچائے ہم آپ کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک فلوٹنگ پاور پلانٹ ہے اور فلوٹ کرنا ہی اس کی ایک بہت بڑی سٹھنگ کیونکہ اس میں کاؤسٹ ایفیکٹیونس ہے کیونکہ اس میں موبیلٹی ہے اور کیونکہ اس میں ایفیشنسی ہے اس کی لمبائی ایک سو چالس میٹر چھوڑائی تیس میٹر اچھائی دس میٹر اسے روس کی کمپنی روس ٹوم روسا ٹوم نے تیار کیا ہے قریب چھ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بائیس بائی دوہزار بیس کو اسے بنایا گیا تھا اس کا وزن اکیس ہزار پانچ سو ٹن ہے اس نے کیسے روس کی ارجہ ضرورتوں کو پورا کیا اور کیسے پچھلے تین ورشوں سے روس کے شہروں کو یہ پاور پلانٹ بجلی دے رہا ہے اسے بھی دیکھیں روس کے اس تیرتے نیوکلیر پاور پلانٹ میں دو نیوکلیر ریاکٹر لہے ہیں دونوں نیوکلیر ریاکٹر تین سو میگا وارٹ تک بجلی پیدا کرتے ہیں اس سے چوبیس گھنٹے بجلی اتپن ہوتی ہے اس کے ذریعے روس کے لوبناسو شہر کو بجلی سپلائی کی جاتی ہے نیوکلیر پلانٹ اتنا کارگر ہے کہ اس سے بجلی سپلائی ہونے کے بعد وہاں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے خوشیاں پھیل جائیں گی پاور کٹ اور پردوشن دونوں کا کام تمام ہو جائے گا بھارت میں تیرتا ہوا نیوکلیر پاور پلانٹ کیسے اورجہ کے کشیتر میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے برتی بجلی کی ڈیمانڈ کے بیچ وردان ثابت ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بھارت میں جس نیوکلیر ریاکٹر کو بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اسے بنانے کی لاغت بڑے نیوکلیر ریاکٹر سے قریب آٹھ گناہ کم ہے تیرتا ہوا نیوکلیر پاور پلانٹ چوبیس گھنٹے لگاتار کام کر سکتا ہے اس سے بھارت میں ارجہ کے لیے کوئلے پر نربھرتا کم ہوگی یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں چین کے بعد بھارت میں سب سے زیادہ کوئلہ استعمال ہوتا ہے کوئلے والے ریاکٹر کی تلنا میں تیرتا ہوا نیوکلیر پلانٹ نبی پرسنٹ کم کاربن پیدا کرتا ہے تھرمل پاور پلانٹ کی تلنا میں نبی پرسنٹ کم زمین کا اپیوگ کرتا ہے اور ستر پرسنٹ کم پانی کا اپیوگ کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار پچاس تک بھارت میں بجلی کی مانگ اسی سے ڈیڑھ سو پرتشت تک بڑھنے کا انوان ہے ایسی استطیق میں اس طرح کے پاور پلانٹ بجلی آپ اوٹی کا نیا اور ہائی ٹیک زریعہ بچ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے سب سے دکشنی حصے انڈمان نکوبار دویپ سمو کے دویپو میں تھرمل پاور پلانٹ میں بجلی اتپادن ہوتا ہے وہاں پچانوے پرتشت بجلی ڈیزل کی مدد سے بنائی جاتی ہے وہاں باون بیالیس پاور سٹیشن ہے اور کھل اکیاسی ہزار گراہک ہیں ان دویپو تک ایدھن اور اپکرن پہنچانا مہنگا ہوتا ہے پراکرتک آبداؤں اور طوفان کی ستیتی میں وہاں بجلی سپلائی کا سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے ان جگہوں پر بجلی کے لیے اس طرح کے پاور پلانٹ کافی مددکار ثابت ہو گیا نیپال سے آج ایک بہت دکھت تصویر آئی ہے ڈرانے والی تصویر ہے اس وقت اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دہشت سے بھر دینے والا ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیپال کی راجدانی کا اٹبانڈو میں بدھوار صبح ایک ویمان کراش ہو گیا اس حادثے میں پلین میں سوار انیس لوگوں میں سے اٹھارہ کی موت ہو گیا جبکہ ہائل پائلٹ کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا یہ پلین کا اٹبانڈو سے پوکھرا جا رہا تھا پلین نے صبح قریب گیارہ بجے تربون ائرپورٹ سے اڑان بھری ٹیک آف ہوتے ہی یہ تھوڑا ترچہ ہوا اور آگے جا کر کراش ہو گیا پلین شور ائرلائنز کا تھا حادثے میں مارے گئے لوگوں میں سترہ اسی ائرلائنز کے ستاف تھے جبکہ باقی دو کرو میمبرز تھے پلین کراش میں مارے گئے اٹھارہ لوگوں میں تین ایک ہی پروار کے تھے اکیس سال پرانے اس ویمان کو مرمت کے بعد ٹیسٹنگ کے لئے لے جائے جا رہا تھا پلین میں موجود لوگ کمپنی کے ٹیسٹنگ ستاف کے تھے حادثے کے ترند بعد پولیس اور فائر فائٹرز پہنچے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی انیس میں سے اٹھارہ لوگ دم توڑ چکے حالی کی حادثہ کس وجہ سے ہوا ابھی یہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن نیپال سے ویمان کریش کی خبریں کئی بار آ چکی ہیں ہم میں سے کئی لوگ اکثر ویمان یاترہ کرتے ہیں نیپال کی تصویر دیکھ کر آپ بھی سہم گئے ہوں گے اسی لئے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اڑانوں کے لئے نیپال کیوں خطرناک ہوتا جا رہا ہے کیوں نیپال اتنے زیادہ ویمان ہاتھ سے اس میں ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں نیپال کی دکت خاص کر یہ ہے اگر ہوای پٹی کے لئے ہاتھ سے کہ وہ ایک ایسی ٹرین ہے جہاں سے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پائلٹس نائٹ میر کسی کے لئے بھی کسی بھی پائلٹ کے لئے وہ ایک بہت مشکل ٹرین ہے فلائی کرنا نیپال کے اوچھے پہاڑ اور گہری گھاٹیاں پائلٹوں کو پریشان کرتی ہیں نیپال میں جتنے بھی ائرپورٹ جتنے بھی ائرپورٹ ہیں ان میں زیادہ تر پہاڑوں کی بیچ گھاٹیوں میں بنا گئے ہیں انہی سنکری گھاٹیوں کی وجہ سے یہاں سے آنے جانے والے ویمانوں ویمانوں کو موڑنے میں کٹنائی ہوتی ہے پہاڑوں سے گرہ ہونے کے ناتے نیپال میں موسم بھی تیزی سے بدلتا ہے جو ٹیک آف اور لینڈنگ کو کافی خطرناک بنا دیتا ہے ان علاقوں میں تیز ہوا اور ٹربولنس کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے نیپال میں ویمان کریش ہونے کی ایک وجہ کئی وجہوں میں سے ایک بہتر ریڈار تقنیک کا نہ ہونا بھی آدھریک تقنیک والے ریڈار نہیں ہونے سے بھی پائلٹ کو موسم کا صحیح پتہ نہیں چل پاتا ہے نیپالی ائرلائنز کے ادھکتر ویمان یا تو بہت پرانے ہیں یا پھر سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیپال میں ائرپورٹ سٹاف اور کرو میمبرز بھی ہائیلی ٹوینڈ نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے یوروپین یونین نے نیپال کی کسی بھی ائرلائنز کے اپنے ائر سپیس میں گھسنے پر پاوندی لگا رکھی نیپال میں ویمان حادثوں کا پرانا اتحاس رہا ہے 1962 سے لے کر 2023 تک وہاں پلین کریش کی بہتر گھٹائیں ہو چکی ہیں ان حادثوں میں 935 لوگ اپنی جان گبا چکے ہیں نیپال میں 1992 میں سب سے بڑا ویمان حادثہ ہوا تھا تب پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا ویمان کاٹمانڈو جاتے وقت پہاڑوں میں کریش کر گیا 166 لوگوں کی موت ہو گئے پسلے سال جنوری میں یہ تھی ائرلائنز کا ایک پلین درگٹنا گرست ہوا بہتر لوگ مارے گئے جانچ میں تب پتا چلا کہ پائلٹ نے غلطی سے پاور کٹ کر دیا جو یادریوں کی موت کا کارن بنا یعنی پائلٹ کی انبھاو ہینتہ نے مسافروں کی زندگی پر پھاری پڑی سوچئے تو یہ حال ہے نیپال کا لیکن دکت اس بات کی ہے کہ وہاں پر اتنے حادثوں کے بعد بھی ابھی بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے ان کو چیک کیا جائے کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے لیکن نیپال کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے دیش اور دنیا میں ہم اس شو کو ختم کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک قوک ڈوز آف ٹاپ نائن آپ کے سامنے آئیے دیکھیں بیہار ویدان سوا میں پیپر لی کے خلاب ویل پاس سنگٹھت اپراد پر دس سال تک کی سزا ایک کروڑ روپے کے جرمانے کا بھی پرابدھان گڑھ بڑی میں شامل لوگوں کو تین سے پانچ سال تک کی ہوگی جیل دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا پشبنگال ویدان سوا میں نیٹ کے خلاب پرستہ پارت آئیے ایس ادھکاریوں کے تبادلے کیے گئے ایل جی نے دلی سرکار کے ادھین اور اس کے ادھکار شیطر سے باہر کے بیفاغوں میں آدھا درجن سے زیادہ آئیے ایس اور ڈینس آدھکاریوں کے تبادلے کیے اگنی بیروں کے لیے سی آئی ایس ایف بی ایس ایف کا بڑا فیصلہ بھرتی میں پور وگنی بیروں کو ملے کا دس پرسنٹ آرکشن آئیو سیما میں بھی ملے کی چھوٹ بڑی گھبر میسور لینڈ سکیم پر ہنگامے کے بعد کنناٹک ویدان سبا کی کاروائی کل تک کے لیے ستاگت بی جے پی کے ویدھائک آج رات صدر میں ہی رکھ کر دیں گے دھنہ لینڈ سکیم پر چرچا کی مانگ آئین ایس برحم پتر شپ میں لگی آگ کے بعد لاپتہ سیلر جتین سنگھ کا شب برامت ایڈمیرل دینیشتری پارٹی نے شپ کا دورہ کیا گھٹنا کی جانج کے ساتھ شپ میں جلد دوبارہ شروع ہوگا آپریشن اور سپریم کورٹ کا آدیش شمبو بارڈر ابھی نہیں کھولے گا یہ تاستیتی بنی رہے گی پنجاب کے کیابنٹ منتری ہرپال چیما نے کہا اب کند سرکار کو کسان کی بات سنائی پڑے گی اور اس کا حل نہیں لے گا راجستان کے گینگ سر آنند پال انکاؤنٹر ماملے میں پولیس افسروں پر چلے گا مرڈر کا کیس کوٹ نے پولیس کرمیوں کو 302 کاروپی بنایا سی بی آئی کی کلوشر ریپورٹ خارج اور صورت میں تیز بارش کے بعد ڈوبے کئی گاؤں پولیس اور انڈی آر ایف کی ٹیم نے نو گھنٹے تک چلایا ریسکی آپریشن ایک سو تیس سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا اپنا خیال رکھیں آج کلیے بس اتنا یہ ہمیں فکر آپ کی ہمیشہ رہتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی لیکن ابھی بریک کے بعد بھارت کا بھرماستر ڈراغن گری پر پورو رہا